اچھا جی آج کا جو ٹریولوگ ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ میرے سب سے پہلے ٹریولوگ تھا جو میں نے اپنے دوسرے چینل پر ڈالا تھا پر میں کافی ٹائم سے جا رہا تھا کہ اس ٹریولوگ کو میں اس چینل پر لے ہو تو اب بھی ہم کے لمبے سفر پر جہان نہیں رہے تھے تو یہ میرے پاس تھا ٹائم تو میں نے سوچا کہ چلو یہ والے جو اپیسوڈ ہیں یہ اب اس چینل پر ڈالتا ہوں تو جو یہ ٹریولوگ سیریز ہے یہ چار اپیسوڈ کی سیریز ہوگی اس میں ہم فیصلہ باز سے کلام کلام سے کمرات گئے تھے بھائیہ بڑھ کوئی پاس تو جس طرح اس طرح آگے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بلک میں بتاتا رہوں گا تو یہ آج کا بلک ہے تو یہ ہو پہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ہم لوگ جا رہے ہیں کمرات ویلی اور میرے ساتھ میرے والی صاحب اور چھوٹا بھائی ہے تو تقریبا رات کا گیارہ بجے کا ٹائم ہے ہم گھر سے نکل پڑے ہیں ہمارا ابھی پہلے موٹر بے سے چلنے ایک بریک ہوگا وہاں پہ ہم اپنا فیول اپ کروائیں گے اس کے بعد ہم موٹر بے چڑھ کے تو کچھ ہی کریں گے کم سے کم چکری جا کے بریک لیں تو میں ہم نے اپنی جنری سٹار کر دی ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اوکی جی ہم موٹر بے چڑھنے لگے ہیں اب یہاں رکھ کے ہم سمان چیک کر رہے تھے کہ موٹر بے چڑھنے سے پہلے ایک دفعہ سمان دیکھ رہے گے کچھ لوس تو نہیں ہے اب ہم یہ فیصلہ باد ہو لی موٹر بے چڑھنے لگے ہیں اوکی جی ہم اس وقت چکری پہ ہیں چکری پہ ہم نے یہاں پہ سٹاپ فیول اپ سٹاپ لیا ہے والی صاحب چھوٹا بے بات روم گئے ہیں یہاں سے فیول اپ کروائے لیا ہے اب ہم کوچھ ہی کریں گے اسلام آباد موٹر بے سے انٹرچینج اتر کے جو آگے سوات چھنے سے پہلے ایک سوات والی موٹر بے چھنے سے پہلے جگ پانپ آتا ہے وہاں رکے یہ میرے والی صاحب ہیں اور چھوٹا بے بات روم میں گیا ہے وہ جیسے ہی آئے گا تو ہم یہاں سے اب نکل پڑیں گے تین بچ کے ٹھارہ منٹ ہوئے ہیں تو ہمیں لگے تقریباً یہاں پہ فیصلہ بہت سے سلام آباد کے چار گھنٹے ہیں اب ہم یہاں سے لیں گے سوات والی موٹر بے سوات سے کلام کلام سے وہ اشوٹ اشوٹ سے وہ جو آگے کمراہ ویلی کو رستا جائے گا تقریباً کون شام ہو جائے گی چار پانچ بچ جائے گی سلام آباد انٹرچینج اتر آئے ہیں اب یہاں پہ ایم ٹیک میں پیسے ڈلوارہے ہیں جیسے یہ پیسے ڈل جائے تھا تو پھر آگے جا کے اپنا پروپر بریک لیتے ہیں مجھے تو بھوک لگ رہی ہے یہ ہم نے جب پروپر بریک لیا ہے سوات موٹر ویلی جننے سے پہلے اب بس یہ کھا کے تو نکلتے ہیں یہاں سے کھڑا لنبا ہو گیا ہے بریک اب آگے سے فیول لوائیں گے اور یہاں سے نکلیں گے موسم دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے بارش میڑے کی رستے میں جیسا کہ مجھے لگی رہا تھا بارش میڑے اور اچھی تیز بارش ہو رہی ہے ابھی ہم پشاور مردان والی موٹر ویلی پہ ہیں سوات والی طرف موڑے نہیں ہیں ابھی اس سے پہلے ہی اچھی تیز بارش ہو رہی ہے فائنلی بارش رک گئی اور ہلک ہلکہ دن بھی نکل گیا ہے پیچھے تو بہت زیاد بارش چلکا ہی دیر تک بارش بھیجتے رہی ہے اب ہاں تھوڑا سا آگے جا کے ہم سوات والی موٹر ویلی پہ موڑ جائیں گے تقریبا سورج نکلنے والا اور تھوڑے دیر میں سوات والی موٹر ویلی آنے والی ہے اوکے جیے اب ہم چل رہے ہیں سوات والی موٹر ویلی پہ موٹر ویلی پہنے والا سورج نکلنے والا بیس ویلی پہنے والا سول موٹر ویلی پہنے والا بیرم تریکی اور کامی سو پہلے میں دوریہ کے پینارے کھڑے تھے چیز بارش اوڑی کرتا ہے آپ جانا میں موٹریہ سے کچھ رہے ہیں اور اسی جانا میں نے کہا نہا دیرہی ہے اس سے کچھ رہے ہیں دریائے کون سے ہے؟ سواب کے ارزم اس کی اوٹیو پرانا ہے درہا اس کی اوٹیو پرانا ہے درہا اس کا سواد کا یہ ہی سواد ہے یہ اجیس سواد کا درہا اور اب باڑی صاحب گاڑی میں چھوٹے بھائی کو بتا رہے تھے جیسے کہ اس میں بہت تیز پانی ہو رہا ہے اب آج سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی تیز پانی گزر رہا ہے اس میں اور بہت بڑا درہا ہے یہ موسیقی اوکے جی یہ لیا ہے بریک اس وقت ہم سواد میں ہے کہیں چائے بریک لیا ہے ٹائم اس وقت تقریباً ہوا ہے ساڑھے ساتھ اور ہم تقریباً رات کیارہ بجے نکلے تھے والی صاحب ارمائی کہتے ہیں چائے پینی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ہوتل تھا ابھی یہ سواد میں کہیں ہیں ابھی آئے گا کلام کلام سے آگے اوشو اوشو سے پھر ایک راستہ جائے گا امرات ہم نے وہ آف روٹ پیچ لینے میرے والی صاحب کو ککی کا شوق ہے تو وہ اس سے یہ جو آپ کو سامنے ایٹر بم سا پڑھانا دل آرہا ہے یہ ککر ہے یہاں کا اس کے بارے میں پوچھ رہے کہ یہ کس طرح استعمال کرتا ہو کس طرح جلاتے ہو والی صاحب کی مرضی بن رہی ہے لینے کی پر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ دیکھنے میں اس طرح کا لگ رہا ہے یہ نہ کہ یہ کھانا پکاتے پھٹ پٹ جائے یہ بھنڈی کا سائز دیکھیں میرے موبائل جتنی لمبی اور میں نے ابھی اسے لڑکے سے پوچھا تو یہ بتا رہا ہے کہ نو بجے کے بات یہاں پہ ناشتے میں لوگ اسے کھانا پسند کرتی ہیں اوکے جی یہ مٹا نام کی جگہ وہ ختم ہوئی ہے یہ اب اس سے آگے تھوڑا کلام ہے اس سے پہلے یہ ایک جگہ ہوتل پہ روکے اب ناشتے کا یہ ہے کہ ناشتہ کر لیتے کیونکہ تقریباً ساڑھے نو ہونے والے ہیں اور ناشتہ کر کے پھر آگے کلام والی سائیڈ پہ بھی ہونے والی صاحب کوئی بھوک لگی تھی بھائی کو بھی لگی تھی تو دن سے لوگ یہاں پہ ناشتہ کر لیتے ہیں گرمی یہاں پہ نہیں ہے مہنسا مچھا ہوا چر رہی ہے ہمارے جیسے موسم نہیں ہے سورج ہے ابھی بھی سورج میں تو تپش ہوتی ہے وہ نہیں ہے یہ ہمارا ناشتہ پراثہ چنے اور چائے ناشتہ کر لیئے اب تقریباً ٹائم ہو رہا ہے 10 بجنے والے اب کوشی کریں گے کہ ہم ہم دو بجے قریب آ کے کم از کم بریک لے کیونکہ ہم سفر کافی کرنا ہے 10 بجنے والے 11 گھنٹ ہو گئی ہمیں فائنڈلی ہم کلام پہنچ چکے ہیں ٹائم اس وقت تقریباً ہو رہا ہے 11 بج کے 41 منٹ اور میری مرضی بھلے کس ولوک میں یہاں کر دوں کیونکہ آگے والا سبر کافی ایڈوینچلس ہونے والے اور والی صاحب پیچھے ایک جیپ والا ڈرائیور اس سے پوچھنے کہا کہ اوشو سے کس طرف جانے باقی یہ تھا جی ولوگ مجھے بتا ہے اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ کس طرح شوٹ کرتی ہیں کیا کرتی ہیں باقی یہ تھا ولوگ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے بعد والا جو ولوگ ہے وہ بہت اچھا ہے اس میں بھی اس طرح کیمرہ شیک تو ہے اور وہ بڑ کوئی باس والے ہیں باقی ڈرائیو سیف ڈرائیورن سٹائل